لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پیٹول اور ڈیزل کا بہران شدت اختیار کرنے لگا بیشتر پیٹول پومپس دوسرے روز بھی بند گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہریوں اور مصافروں کو شدید مشکلات کا سامنہ تحریک انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف تینتالے سرکان اسمبلی کی استیفہ منظور کرنے کا حکم موتل عدالت نے ان حلقوں میں زمنی الیکشن تحق میں ثانی روک دیئے عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پی ٹی ای ارکان کی درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن اور وفاق کو فریق بنایا گیا تھا روپے نے ڈالر کے پر کاٹ دیئے انٹر بینگ میں امریکی کرنسی دو روپے اٹھائیس پیسے سستی ڈالر دو سو چھتر روپے اٹھائیس پیسے سے کم ہو کر دو سو چھتر روپے کا ہو گیا کار سرکار میں مداخلت اور جلاو گھراؤ کا کیس پی ٹی اے رہنماؤں کے خلاف مقدمے کا چالان جمع کرا دیا گیا امران خان آج بھی پیش نہ ہوئے اسلام آج کی ڈسپریکینٹ سیشن کورٹ نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی شاہ محمود قریشی، فیصل جاوید، مراد سعید، سیف اللہ نیازی اور شبلی فراز عدالت میں پیش ہوئے کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کورنگی انڈسٹریل سے کل ادم تنظیم دائش کے اہم کمانڈ گرفتار دورانے تفتیش ملزم کے اہم انکسافات ملزم کا کہنا ہے کہ وہ عبدالمنان گروپ سے بابستہ ہے آفغانی اور کافی عرصے سے کراچی میں مقیم ہے ترکیہ کے مسکراتے چہرے سے زلزلے نے مسکان چھین لی روتی آنکھیں آج تیسے روز دی ملبے سے اپنے پیاروں کی تلاش کرنے میں مصروف ہر طرف تباہی ہی تباہی رکتہ میز مناظر جانبھک افراد کی تعداد آٹھ ہزار چار سو سے تجاوز کر گئی ہزاروں زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج چوالس گھنٹے بعد دو سالہ بچے کو ملبے کے ڈھیر سے نکال لیا گیا جنوبی علاقوں میں ایک پانچ سالہ بچی کو بھی پینتس گھنٹے بعد بچا لیا گیا ترکیہ میں تباکن زلزلے کے قیامت خیز مناظر پاک فضائیہ کا دوسرا سی ون تھرٹی تیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ کے لیے روانہ امدادی اشیاء میں خیمے کمبل اور پھانے پینے کی چیزیں شامل پارلیمنٹ کمیشتر کا اجلاعہ ساز ہوگا صاف نکاتی ایجنڈہ ازواری کر دیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یوم ایک جہتی کشمیر کی مناسبت سے قرارداد پیش کریں گے کشمیریوں پر بھارتی مزالن کی مضمت میں قرارداد منظور ہوگی والدین کی تحفظ کا بل دوہزار بائیس بھی قانون سازی کے لیے پیش کیا جائے گا بھارت اپنی مکاری اور چالاکی سے پاس نہ آیا مدی سرکار کی جانب سے مبینہ طور پر جہاز کو اجازت دنا دینے کا چھوٹا الزام الزام کو پاکستان نے مسترد کر دیا تجمعان کے مطابق پاکستان کو اوور فلائٹ کی کوئی درخواست موصول ہی نہیں ہوئی تو اس کے منع کرنے کا سوال مزہکہ خیز ہے بھارتی میڈیا میں ایسی تمام ریپورٹز بے بنیاد منگھڑت اور جھوٹی ہیں کراچی میں مبینہ زہریلی گیس سے انیس افراد کے جانب حق ہونے کا واقعہ کھانا اموچکوں میں قتل کے مقدمات درج مقدمات فیکٹری مالکان کے خلاف درج کیا گئے تزشتہ روز سندھ ہائی کوٹ نے مقدمات درج کرنے کا حکم دیا تھا جہلہ میں پاسپورٹ دفتر کے بار آٹھ جنگلی جانوروں کا اچانک حملہ شہریوں نے بھاگ کر جان بچائی جنگلی جانوروں کی دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ موٹسائیکلوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچائے چین کسی بھی غلطی سے باز رہے خود مختاری خطرے میں ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے امریکہ کی پھر دھمکی سٹیٹ آف دی یونیم سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ چین سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تنازہ نہیں سنتی عمل میں تخلیقی کاموں کے لیے سرماکاری مستقبل کی زمانت ہے جب تک جنگ جاری ہے امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا بارشوں اور برف باری کا نیا سسٹم ملک میں داخل کہیں گرے گی برف کہیں ہوگی رم جم پھوا لاہور میں بادلوں کے ساتھ چھنڈی ہواں کا راج چترال، دیج، سواس، مانسہرہ اور ایپٹ آباد میں تیز ہواں کے ساتھ بارش کی توقع گلگت بلتستان اور گلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا انکار گلگتی بادیے نلتر کے برف زاروں میں اس کی چمپئنشپ کا آغاز مل بھر کی دستی میں شریک مقابل دس فروری تک زاری رہیں گے تیرانوے کھلاڑی مہارت کے جوہر دکھا رہے ہیں اور دھو لڑاتی گاڑیوں کا سپیڈ اور مہارت کا شاندار مظاہرہ بہاول پر چھولستان جی پیلی کا میلہ سجیا مل کے بڑے سپورٹس ایون کا آغاز پانسو کلومیٹر کا ٹریک تیار خواتین سمیت ساؤس عزائد مایا ناز ریسرز گاڑیاں دھوڑائیں گے بائک ریس کے علاوہ پہلی بار ٹریک ریس ہی ایون کا حصہ